بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ فارمین ٹپس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بکری جو میلہ نہیں پھینکتی اس کا کیا علاج ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا میلے کے بارے میں بتا دوں بکری جب بچے دیتی ہے تو اس کے بعد اس کا اندر کی صفائی کا قدرتی عمل شروع ہو جاتا ہے اس عمل میں بکری سب سے پہلے جو ہے وہ جیر نکالتی ہے پلیسینٹا کہتے ہیں جیر کو انگریش میں تو پلیسینٹا نکالتی ہے پلیسینٹا نکالنے کے بعد اس کی صفائی کا عمل اندر سے وقتاً وقتاً وہ سرخ رنگ کا یا گلابی رنگ کا مواد گراتی ہے جس سے جو ہے اندر کی صفائی کا عمل اندر جو چیزیں مواد رہ گیا ہوتا ہے باقی وہ نکلتا رہتا ہے اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں بعد جو ہے نا ایک یک دم کافی زیادہ مواد گراتی ہے یک دم جو ہے وہ گراتی ہے اسے کہتے ہیں میلہ تو وہ میلہ اگر آپ کا سرخ رنگ کا ہے یا گلابی رنگ کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ کی بکری ٹھیک ہے اور اس نے ٹھیک ٹھیک کام کر دیا لیکن اگر وہ سرخ رنگ کا نہیں ہے پیپ جیسا ہے یا ریشے جیسا ہے تو پھر آپ نے کہہ کرنا آکسٹرائیلی انجیکشن اس کو لازمی دینا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بکری کے اندر انفیکشن ہے کوئی تو جب آپ بکری کو دیں گے آکسٹرائیلی کا انجیکشن پانچ دن لگاتا لگائیں گے تو اس کے اندر کی انفیکشن ختم ہو جائے گی ساتھ آپ نے ایمی وی کام انجیکشن لگا دینا ہے تو یہ دونوں انجیکشن لگائیں گے تو بکری اندر سے کلیئر ہو جائے گی اچھا اگر فرض کریں میلہ نہیں پھینک رہی بکری تو میلے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے منکہ جو ہے وہ بیس دانے لے لینا ہے اور منکہ آسانی سے پنساری سے مل جاتا ہے لونگ کے دس دانے لے لینا ہے اور ان کو ایک چمچ سونف جو ہے نا اس میں مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے کوٹ کے تو جب آپ کوٹ کے اس میں مکس کر لیں گے آپ بکری کو تین دن لگاتا دیں گے لگاتا دن دن دو دن میں بھی کام ہو سکتا ہے لیکن اگر دو دن میں میلہ نہ پھینکے تو آپ تین دن لگاتا دیں تین دن کے اندر اندر بکری جو ہے وہ میلہ پھینک دے گی اپنا دودھ بھی بڑھا جائے گی بکری کی اندر کی صفائی بہت لازمی چیز ہے اس کو آپ نے سیریس لینا ہے یعنی اگر بکری نے میلہ نہیں پھینکا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے پرابلم کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اکسٹرائل انجیکشن ہے جو بہت مفید ہے اس طرح کے رحم کے مسائل رحم کی انفیکشن کے لیے تو امید ہے جی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ